سائیفر کیس کی کارروائی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر مکمل پابندی آئے تو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ حصوصی عدالت نے حکم جاری کر دیا اگر کوئی پی خلاف فرضی ہوئی تو اس پر اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی سائیفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی پروسیکشن کی درخواست منظور کی جاتی ہے سابق چیرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کی موجود کی مشروط ہوگی خصوصی عدالت کا فیصلہ ڈی آروز، آروز اور اسسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے انتخابی عملے کی ٹریننگ روک دی الیکشن کمیشن کا چاروں صوبائی الیکشن کمیشنر کے نام راسلہ جاری لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن میں التباہ کا جواز نہیں آج الیکشن کا شیڑیول آنا تھا لیکن جاری نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے آج جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن پر افسوس ہے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن وقت پر کرائے جائیں چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان کی نیوز کانفرنس میرے خلاف سارے مقدمات جالی اور فراڈ نکلے اب وہاں وہاں سے گوائیاں آ رہی ہیں جہاں سے توقع نہیں تھی شرمناک کھیل کے سارے کردار بازے ہو چکے اصل خوشی اس وقت ہوگی جب عوام بھی بری ہوں گے انہیں بجلی اور گیس کے بھاری بلو سے نجات ملے گی نماز شریف کا خطاب توشہ خانہ کے سابق چیرمن پی ٹی آئی کا دو روزہ جسمان ریمان منظور احتساب عدالت نے نیب کی بانی پی ٹی آئی کی ساتھ روزہ جسمان ریمان کے صدا مسترد کر دی سپریم کورٹ پر اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جز شاکت عزیز صدیقی کی برترفی کے خلاف کیس شاکت عزیز صدیقی نے سابق عامی چیف کمر جعوید باجبہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو فریق بنانے کی درخواست دائر کر دی برگیڈیا ریٹائیڈ عرفان رامے برگیڈیا ریٹائیڈ طاہر وفائی سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ انور کاسی اور سابق ریجسٹر آر سپریم کورٹ ارباب عارف کو بھی فریق بنانے کی استداء جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے خلاف ریفرنس سپریم جیڈیشل کانسل کی پہلی اوپن سماد جسٹس مظاہر نکوی کو یکم جنوری تک جباب جمع کرانے کی ہدایت گواہوں کی فیرس پری طلب کر لی گئی آپ پر لگے الزامہ سچے ہیں یا جھوٹے کوئی بضاحت ہے تو جواب دے دے چیف جسٹس قاضی فائز حصہ کریم آرکس سپریم جیڈیشل کانسل کی کارروائی گیارہ جنوری تک موطبی کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے تکمیل پاکستان ہونے جا رہا ہے کشمیر کی آسادی کے حدث کو ترجیح دیں گے تین دفعہ مسئلہ کشمیر کے لیے جنگ لڑی اگر پھر جنگ تھوپی گئی تو تین سو بار لنڈک کو تیار ہے مقبوضہ کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متناسے علاقہ ہے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیر پر اپنے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے ہے نگران وزریعظم منوار الحق کاکر کا آساد جمہو کشمیر قانون ساز اسیمبلی سے خیطہ خاصہ میں اسرائیل کی درشت گردی اروج پر سہونی فورسز نے وحشیانہ بمباری میں دو صحافیوں سمیت مزید دو سو سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہسپٹلز کا محاصرہ برقرار اسرائیلی فورس نے ٹینکس اور بلڈورزز سے ٹینکڑوں قبرے میں اسمار کر دی اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار چھے سو بیاسی ہو گئی پچاس ہزار سے زائد زخمیں موسیقی